بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کا موسم بحث ہے ڈپٹی نصیر احمد تہلوی ڈپٹی نصیر احمد ہمارے پانچ میں چپٹر توبہ تو نصوح کے مصنف ہیں ان کی تاریخ پیدائش اٹھارہ سو اکتیس اور تاریخ وفات جو ہے وہ انیس سو بارے ہے نصیر احمد زلہ بجنور میں پیدا ہوئے کون سا زلہ تھا بجنور والد کا نام مولوی سعادت علی تھا یہ بھی مولوی کے بیٹے تھے اور بہت غریب تھے یہ اس طلبہ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد ڈلی آ گئے جہاں مولوی عبدالخالق کے شگرد ہوئے بعد میں ڈلی کالج میں داخلہ لے لیا وہاں سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد یعنی علم حاصل کمپلیٹ کرنے کے بعد عملی زندگی کے آغاز کنجاؤ زلہ گجرات میں یہ علمی نہیں ہے یہ عملی ہے زلہ گجرات میں ایک مدرس سکول میں مدرس کی حصیت یہ مدرس کہتے ہیں ڈیئر سٹیڈنٹ ٹیچر کو مدرس کیا ہوتا ہے ٹیچر سو ایک مدرس یعنی جس کی جمعہ مدرسین ہوتی ہے اس کے حصیت سے کیا کہاں پر کنجا گاؤں ہے اور زلہ گجرات کا ہے تھوڑے دنوں بعد دٹی انسپیکٹر مدرس کے یعنی مدرسوں کی انسپیکشن کرنے کے جو ڈیپٹی تھے وہ سیلیکٹ ہو گئے گئے اس کے بعد اٹھانہ سو اکسٹھ میں انڈین پینل کورڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیل دار بنے اور بعد میں افسر بندو بس یعنی مینجر افسر بن گئے سر لارڈ یون کے ایما پر یعنی ان کی ریکویسٹ پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر ہیدراباد دکن کی ملازمت اختیار کر لی ایک عرصے تک وہاں خدمات انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آگے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں یعنی ریفرمیٹیو ایفیکٹ رکھتے ہیں کریکٹ کرتے ہیں معاشرے کی غلطیوں اور کتائیوں اور خانیوں کو کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کیا اگرچہ ڈیپٹی نظیر احمد کی مقصد پسندی جو تھی یعنی ایک مقصد تھا ناول لکھنے کے پیچھے کہ ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا لیکن کیونکہ ناول میں کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا کریکشن یا اصلاح کا لیئر اوپلے میں ہو سکتا ہے تو اسی لئے انہوں نے اس کے فن کو متاثر کیا تھا لیکن یہ مقصدیت جو تھی ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی یعنی مٹھاس کو ختم نہیں کرتی ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی یعنی بوت ایڈ سیم ٹائم لٹریری بھی اور پبلک لینگویج یوز کرتے ہیں یعنی جو عوام کو سمجھ آجائے معاشر کی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے یعنی انہیں سپیشیلٹی ہے ان کو ایکسپریٹیز ہے ان کی بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان محاوروں اور مقالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں نصیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے یعنی پانچ ارکان میں unit one of the top five novelists ہیں آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں آپ کے ناولوں میں مرات الاروس بنات الناش توبہ تلنسو فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں تو ہمارا جو سبق ہے توبہ تلنسو سلیم اور نسو کی گفتگو وہ توبہ تلنسو ناول سے ہی دیا گیا ان کا یہ جو مرات الاروس ناول ہے یہ اپنی بیٹی کے لیے یہ کتاب لکھتے تھے کہ وہ پڑھ لیا کرے ریڈنگ کرے ٹیکسٹ بک اس طور میں نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک بعد میں پتا چلا اردو کا پہلا ناول بن گیا تھا اور کسی پڑھ لیا گیا تھا موسیقی